ازیز طلبہ و طالبات یادے اور باتے جو کہ دادا بھائی نورو جی کا لکھا ہوا سبق ہے انہوں نے اس سبق کے اندر اپنے خود کی آب بیتی بتایا ہے ان کی زندگی میں جو حالات رو نمہ ہوئے ہیں اس کو انہوں نے اس سبق میں کھل کر بتانے کی کوشش کی ہے حضی طلبہ دادا بھائی نورو جی کہتے ہیں کہ مجھے لڑکپن میں گلی ڈنڈا کھیلنے کا بڑا شوق تھا جیسے ہر بچے کو کچھ نہ کچھ شوق ہوتے ہیں کسی کو جو ہے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے کسی کو کھانے کا شوق ہوتا ہے اور کسی کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے تو دادا بھائی نورو جی کہتے ہیں کہ مجھے گلی ڈنڈا کھیلنے کا بڑا شوق تھا جیسے ہی مجھے فراغت ملتی میں اس کھیل کے اندر مشغول ہو جاتا کیونکہ بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جب انہیں وقت ملتا ہے تو وہ فوراں اپنے پسندیدہ کام میں لگ جاتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ مجھے پڑھنے کا بھی بڑا شوق تھا کیونکہ جب دادا بھائی نورو جی مدرسے میں پڑھتے تھے اور اس وقت میں کوئی آفیسر باہر سے آتا تھا جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں بہت سارے آفیسر معاینہ کرنے کے لیے وزید دینے کے لیے اسکول آتے ہیں تو ان کے مدرسے میں جب کوئی آفیسر باہر سے آتا تھا تو استاد نمونے کے طور پر ان کو ان کے سامنے ان کو مطلب آفیسر کے سامنے دادا بھائی نورو جی کو پیش کرتے ہیں دادا بھائی نورو جی نے ہندوستان میں تعلیم پر بڑا زور دیا انہوں نے ہندوستان میں تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کی اس کے لیے ممبئی میں انہوں نے ایک سو ساٹھی قائم کی تا کہ اس میں لوگ تعلیم حاصل کریں دادا بھائی نورو جی کے ایک بات تھی کہ وہ ہمیشہ برائی سے بچتے رہتے تھے کتابیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا حالانکہ ان کو خود کی کتابیں محسر نہ تھی ان کی ذاتی کتابیں ان کے پاس نہ ہونے کے بعد بھی انہیں پڑھائی کا بڑا شوق تھا وہ ملک کی خدمت کا جذبہ بھی رکھتے تھے اتنا ہی نہیں کہ انہوں نے تعلیم حاصل کر کر اپنے نام کو روشن کیا تو عزیز طلبہ ہم بھی اس بات سے یہ سبق سیکھیں کہ ہم بھی تعلیم حاصل کر کے ملک کی سماجی خدمت کریں اور اپنے نام کو روشن کریں تا کہ ہمارا نام بھی روشن ہو اور ہمارے ملک کا نام بھی روشن ہو عزیز طلبہ ہر بچے میں کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوتی ہے بشرت یہ کہ بچہ اپنے اندر کی صلاحیت کو جو ہے کوشش محنت اور جدو جہد کے ذریعے سے باہر لانے کی کوشش کرے اللہ پاک نے ہر انسان میں بے شمار صلاحیتیں دی ہے صرف یہ ہے کہ محنت اور جدو جہد کی کمی ہوتی ہے اگر بچہ محنت کرے تو وہ ترقی کر کے آسمان کی بلندیوں کو بھی چھو سکتا ہے تو عزیز طلبہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم جو ہے کھیلنے کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے اوپر بھی توجہ دیں اور جس طریقے سے دادا بھائی نورجی نے تعلیم کو عام کیا تو ہم بھی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں اور جو ہے ہمارے ملک کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ